جیسا کہ آپ جانتے ہیں روٹری کلب آف سری نگر کشمیر کی بہت ساری کوششیں جاری و ساری ہیں اور لگتار کووڈ کے بعد بھی جب یہ بریدنگ ٹائم کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایک خوشگوار ماحول قائم کرنے میں موقع مل رہا ہے روٹری کلب آف سری نگر کشمیر اور دیش سے آئے ہوئے بہت سارے روٹیرینز کا آنا جانا لگا رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے روٹری کلب آف کوٹا سنٹرل راجستان سے اسسسٹن گورنر جو پاسٹ رہے ہیں کپل ٹوٹیجا جی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ فلاگ ایکسچینج کیا فلاگ ایکسچینج کے ساتھ ساتھ ان کا دورہ رہا ان کے بیس ساتھیوں کے ہمراہ اور کہیں نہ کہیں جو دیش بر میں ڈسٹر بانسز چل رہی ہے جو گنگا جمنی تہزیب ڈسٹر بانسز چل رہی ہے اسے ڈسٹر ب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ اور انٹی نیشنل ایلیمنٹس کا جو ماحول کہیں نہ کہیں ہندوستان کی چھبی کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے روٹری انٹرنیشنل کا یہ پریاس ہے کہ ان ساری غلط اور شر پسند سونچوں کو آئینہ دکھا کر یہاں کی اپنی جو ریتی ریواج والی چیزیں رہی ہیں ان کو بروئی کار لائے سر مائی سیلف کپل ٹوٹیجا ٹراویلنگ فرم کھوٹا مائی ہوم کلب روٹری کلب آف کھوٹا سینٹرل میں عمر بھائی سے پہلی بار ہیدر آباد میں میرا ساؤت ایشیا کانفرنس کا روٹری انٹرنیشنل کا مارا ساؤت ایشیا کانفرنس تھا مہا ان سے ملا اور مجھے یہ بہت اچھے سے ہم لوگوں کے بیچ میں وہاں پر کمینکیشن رہا میں اینے کے تھروں اتنی زلدی within 15 ڈیس ہم لوگ اپریل میں ملے تھے اور within a month i am in kashmir with 20 people with all my family اور میرا پورا لوجسٹک سر عمر بھائی کے دوارہ ہوا ہوا اور اتنا i am so much grateful کی روٹری کلب آف شیرنگر سٹی اتنا اچھا کام کر رہا ہے they are doing wonders اور all the avenues of روٹری کے ساری جتنے بھی avenues ہیں اس میں یہ سب کام کر رہے ہیں they are doing great work اور ایسا کچھ یہاں نہیں لگتا ہے اور ایسا کچھ نہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی دسوربنس ہے i request people to make your trips to kashmir and visit شرنگر and meet umar بھائی as a روٹریان and all the روٹریان he is doing wonderful